اسلام علیکم کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں سہت میں خوشیوں میں دھیر سارا اضافہ کرے اور ہمیشہ آپ کو اپنے امان میں رکھے جی ویورس ابھی کل دو دن پہلے اتنی تیز بارش ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد موسم بہت پیارا ہو گیا تھا لیکن آج آپ سورج کی تپش دیکھیں کتنی زیادہ ہے صبح کا ٹائم ہو رہا ہے غالباً یہ صبح آٹھ بجر ہیں اور اتنی زیادہ تپش ہو رہی ہے یہ کہ جو پانی کھڑا ہو گیا تھا کافی سارا وارش کا اس سب کا سب دیکھیں ڈرین آؤٹ ہو گیا ہے بلکل خوشک ہو گیا ہے سارا بہت گرمی فیل ہو رہی ہے ویورس اللہ ہی رحم کرے یہاں سے میں نے دیکھا بالکنی سے تو مجھے اپنے جو پرندے ہیں ان کے دونوں پیالے خالی نظر آئے تو میں جا رہی ہوں اس میں پانی اور باجرہ ڈال لیں اتنی تپش دیکھے مجھے پیاس لگنے لگ گئی ہے تو میں نے یہی خالی پیالہ دیکھا تو میرا دل وہ ہو گیا کہ اس میں پہلے فرصت میں پانی ڈال دوں بیچارے پرندے آتے ہیں پیاسے ان کو آس ہوتی ہے آکے دیکھیں پانی نہیں ہے تو کتنا زیادہ اداس ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا پانی یہ تو ست کا جاریہ ہے پانی اور باجرہ اس کو کھا کے کتنی دعائیں دیتے ہوں گی پرندے باجرہ اب اتفاق سے ختم ہوئا تھا اب دس بجے شاپس کھلیں گی تو مگواؤں گی باجرہ اب ایک الحال پانی میں نے ڈال دیا ہے چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہمارے پرندے آکے پانی پیتے ہیں کیونکہ وہ میں ہاں پہ رہوں گی ونڈو پہ تو وہ نہیں آتے ہم چلتے ہیں گیرلی بھی واپس اور وہاں سے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ویورز میں سائٹ پہ ہوگی کھڑی بھی ہوں لیکن پرندوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ہے تو وہ اس طرف نہیں آرے پانی پینے چلیں ہم گیرلی سے دیکھ لیتے ہیں اور میں یہاں آگئی ہوں گیرلی پہ یہ دیکھئے ایک پیجن اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کرو بھی آگئے ہیں غالبہ نہیں پانی پینے کیلئے آئے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے یہ جو برڈز ہوتی ہیں بے زبان جانور جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حص بہت زیادہ رکھی ہے ان کے اندر سکس سنس بہت زیادہ ہوتی ہے ان کو پتہ چل لاتا ہے سمتھنگ اس رونگ اور سمتھنگ اس ہیڈن اس طرح سے ان کو پتہ چل لاتا ہے ابھی دیکھیں میں اتنے دور کھڑی بھی ہوں لیکن اس نے مجھے جج کر لیا ہے تو لہٰذا اب میں صرف فوکس بڑھا دیتی ہوں اور خود مزید دور ہو جاتی ہوں تاکہ ہمیں نظر آسکے سب کچھ آسانی اور ہمارے پرندے بھی آرام سے پانی وغیرہ پی سکیں دیکھیں فوکس بڑھا دیا ہے تو ابھی کتنا ریلیکس ہے پانی پی کے اپنا آپ کو فریش کر رہے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں بہت سکون ملتا ہے ان پرندوں کو دیکھ کے جب بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں کتنی دور کی مشکت کر کے آئیں بیچارے ایک جگہ آکے اب تھوڑی سی سانس لے رہے ہیں تھوڑا سا ریلیکس ہیں ابھی اگر یہ نوٹ کر لیتے کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں تو پھر یہ اٹھ جاتے تو میں نے اسی لیے فوکس بڑھا لیا ہے چلیے اب چلتے ہیں کچن کی طرف دیکھتے ہیں آج کیا کرنا ہے کچن میں جی ویورس آج میں نے ڈیسائیڈ کیا میں انڈے آلو بنا لوں وہ بھی لنچ میں کیونکہ شام میں مجھے جانا ہے کہیں اپنے ہزبند کے ساتھ ان کے فرینڈ کے گھر تو میں انڈے آلو بنا رہی ہوں اس کیلئے میں نے ہاں پر لیا ہے دو بڑے سائز کی ٹرماتر ایک درمیان سائز کی پیاس اور ہزبی زیادہ درگلسان یہ سب میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کو کروں گی میں گرائنڈ گرائنڈ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو آگے پروسس گائیڈ کر دیوں اور جناب یہ ہمارا ٹومیٹو آنیا نیندرک لسن پیس بلگو ریڈی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں بول کے اندر پھر ہم پوکنگ کی تیاری کریں گے جی اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اب میں پہلے آلو کو پیل آف کر کے کٹ کر لوں آج کا پروگیام بلکل سڈنلی بنا ہے ابھی ابھی ہزبنڈ کی کال آئی تھی کہ بھئی تم لنجھ بنا لو شام میں فری رو پھر ہمیں شام میں جانا ہے تو بہت اسرار کر رہے تھے ان کے فرینڈ نا بہت دنوں سے ہم مل نہیں پا رہے تھے کیونکہ تھوڑا تھوڑا بیزی جل رہے تھے میری ہزبنڈ کافی دنوں سے آفیس میں تو اب جو ہے ان کو ٹائم ملا ہے تو پھر ہم نے آج پروگیام بنا لیا ہے اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ان کی بچیاں میری فرینڈز ہیں بہت پیاری ہیں وہ تینوں بھی اور بہت لائک کرتی ہوں میں ان کو اور بہت انجوائی کرتے ہیں ہم جب ملتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گی آج کی ویلوگ وہاں کی بھی میں بنا سکوں اگر ممکن ہوا تو فی الحال تو ابھی جو چل رہا ہے ہم کوکنگ کر رہے ہیں اسی کو کنٹینو کرتے ہیں یہاں میں نے ایک کڑھائی چڑھا لی ہے اس میں حضورت دوائل ڈالا ہے جو میں تو پیوری ایڈ کی ہے اور میں اس میں ایڈ کرنی ہوں سپائسز سپائسز میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون خوٹی بھی مرچیں ہاف ٹیبل سپون پیسی بھی مرچیں ہاف ٹیبل سپون ٹرمیرک پاوڈر ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے ایڈ کیا ہے دھنیا پاوڈر اور ان تمام مسائلوں کو ڈال کے اچھی طریقی سب میں اس کی بھنائی کروں گی ٹومیٹو پیوری کے ساتھ جب اچھی طریقی سے بھن جائے گا تو پھر ہم آلو ایڈ کریں گے جی ڈھک نٹ ہام کے رکھ دیا ہے میں نے تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ مسائل کی بھنائی کرنے کے لیے اچھا یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ہری دھنیا اور ہری مرچیں کٹ کے رکھ لی ہیں واش کر کے کارنیشن کے لیے اور دوسری طرف ہماری پیوری بلکل ہمارا مسائلہ بھن چکا ہے اب میں سٹیج میٹ کروں گی پوٹیٹوز کو اور ہم نے تمام آلو کو ڈال دیا ہے تھوڑی سی بنائی کروں گی مسائلے کے ساتھ آلو کی اس میں ہم ڈالیں گے پانی اور پھر اس کو کبر کر کے سلو آنچ میں چڑھا دیں گے تاکہ ہمارا جو آلو ہے اچھی طریقے سے کوک ہو جائے اور جناب یہاں پہ انڈے بلکل بوائل ہو چکے ہیں کمپلیٹلی ڈن ہو چکے ہیں اس کو ہم پیل آف کر لیتے ہیں تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں چلے چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے آلووں کی انڈے میں نے چھیل کر رکھ لیے ہیں اور آلو چیک کر لیتے ہیں آلو بلکل گل چکا ہے تو چلیے اب ہم انڈے شامل کر دیتے ہیں گریوی کے اندر جی میں انڈے شامل کر دیئے ہیں اور اس کو ہم میکس کریں گے دو منٹ پکانے کے بعد میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے گرم مسالہ یہ ہم میٹ گرم مسالہ ہے کھوٹا وارکھا باتا وہ میں نے اٹھ کر دیا ساتھ میں ہری مرچیں اور ہرہ دھنیا بھی اٹھ کر دوں گی اچھا آج میں نے تھوڑا سا شوربے والا انڈے آلو کا سالن بنایا ہے کیونکہ میری ساس نے فرمائش کی تھی کہ تھوڑا سا شوربہ رکھوں تو میں اس طریقے سے پکا رہی ہوں ورنہ مجھے عمیت شوربہ نہیں پسند لیکن آج گھر والوں کی فرمائش پر میں نے تھوڑا شوربہ رکھ دی ہے اچھا چلیں اب یہ چلتے ہیں پھر سے ہم گیڑلی کی طرف یہ ہمارے ایک اور پی جن جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں غالباً یہ پانی پینے کے ان کا موڈ نہیں ہے سفت ایرو تفری کا موڈ ہے جی تھوڑا سا ریلیکس کرنے کیلئے میں کمرے میں آئی تھی کہ ہماری ڈال اٹھ کر آگئی ہیں اسلام علیکم جانب میری ڈال کیشی ہے میری ڈال کیشی ہے ٹھیک ہے کر لیا ناشتہ کر لیا شیخ ہے آئی لب یو زینب ون چو تری جائے ٹائس لے کر آئیے مجھے ناشتہ بنا کے دیجئے ٹائس لائیے اور مجھے بنا کے دیجئے میں کھاؤں گی ڈالنٹس یہ دیکھیں ہماری ڈال آگئی ہیں باسکٹ سمیت ٹوائز لے کر بہت سارے بی 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 تو کیا کیا ہے شو می یا ٹائز what is this ٹائیڈی بیر this is ٹائیڈی بیر how cute it is how cute it's so cute it's so cute okay okay what is lion this is lion wow جی اور بھئی زینب کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اس کے بعد ہم نے نماز زہر ادا کی کھانا کھایا اس کے بعد تیاری سٹارٹ کر دی اور پھر ازبرٹ آ گیا اچھوڑا جلدی آفیس سے اور پھر ہم نکل پڑے ان کی فرینڈ کی گھر ڈینر تھا ہمارا اس کے لیے تو بیورز آج کا یہی تک ہمارا ویلوگ تھا معذرت کے ساتھ میں بنانے ہی پائی وہاں کی ویلوگ کچھ مصروفیت ہی ایسی ہو گئی تھی تو بس آج یہاں پہ ہی ہم اختفاء کریں گے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میرا ویلوگ اور اگر آپ نے میرا بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا تو پلیس لائک کیجئے اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شے کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ اور نیکسٹ ریسپی کے ساتھ ٹل لن ٹیک کیئر اللہ حافظ